الویدہ نواز شریف اس کے بعد نواز شریف کبھی وزیر آزم نہیں بن سکیں گے اور نون لیگ کبھی حکومت نہ بناتائی گی نواز شریف کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ ہو گیا ہے شباز شریف کی بھی آخری وزارت عزمہ ہے جس میں آصف زرداری کا آوان صدرحابی ہوگا اور پارلیمنٹ اتنی کمزور کے جیسے کوئی صدارتی نظام خیبر پختونخواہ کے علی امین گنڈاپور سے پنجاب کا شباز شریف نہیں سندھ کا سربراہ ریاست ہی بیل کر سکے گا وزارت عزمہ برادر شباز شریف اور اپنا صوبہ پنجاب دختر مریم نواز کے حوالے کر کے میاں جدو ہے جاوے گا تھی کسی نو پتاوی نہیں لگنا ووٹوں کو جھوٹے لارے لگانے والے ایسے لیڈر کو شاید بہت پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا الیکشن سے پہلے میاں دینارے وجانی والے اب بغلے بجاتے نظر آئیں گے وہ صفحہ اول کے سرخی نمہ وزیر آزم نواز شریف کے شہارات میں بچے کچھے متوالوں کو ووٹ کے لی باہر تو نکال لیا مگر اب انہیں دوبارہ پٹواری ہونے کا احساس ہوگا نون لیگ کے ووٹوں کو اگر یہ پتا ہوتا کہ نواز شریف حسب معمول صرف پکی پکائی واضح اکثریت پر اقتدار سمحالیں گے تو وہ گھروں سے شہباز شریف کو وزیر آزم بنانے نکلتے کیا نون لیگ پنجاب میں کاف لیگ بننے جا رہی ہے اور کیا مریم نواز پنجاب کے عوام اور یوت کو کسی نئی سوچ اور نظریہ کے ساتھ نون لیگ کی جانب کھیج سکیں گی کیا نواز شریف کا ایسا سیاسی ورثہ ہے جس کی جانب مریم نواز فخر سے اشارہ کر سکیں گی اس سے پہلے کہ اب کوئی میاں صاحب کو نکالتا میاں صاحب خود ہی پتلی گلی سے نکل لی اب ووٹ کے لیے باہر نکالے گئے ووٹروں کا سوال ہوگا کہ میاں صاحب ہمیں کیوں نکالا ہوتے یا پانچ ماہ بعد لگتا ہے کہ میاں صاحب کو پورے پنجاب کا فارم پنتالیس خواب میں آ کر ڈرا رہا ہے دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد میاں صاحب نے سوچا ہوگا کہ بیچارے جنرل باجوا اور جنرل فیض نے دو ہزار اٹھارہ میں کونسا کوئی ناقابل معافی گناہ کبیرہ کر دیا ہوگا نو مئی والا اندر ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اٹھا اس مئی والا بارہ پتھر باہر مائنس ٹو ہو چکا لوگ تو پوچھیں گے نہ کہ کیا یہ سب کسی لندن پلان کا حصہ تھا کیا اب کی بار یہی ڈیل تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے شیر پنجرے میں جائے گا اور نہ ہی جنگل میں بادشاہت کے لیے چھوڑا جائے گا جیل اور اقتدار دونوں میں واپسی نہ ہوگی اور اس کے بدلے اس کی بیٹی کو وزارت آلہ اور بھائی کو وزارت عظمہ کی نوکری پر رکھ لیا جائے گا نوائے شریف کا وزارت عظمہ سے دستبرداری کا فیصلہ در حقیقت قومی اسیمبلی اور عملی سیاست سے بھی پچھے ہٹنے کا آغاز ہے لگتا ہے ان کی زندگی کے دو ہی مقاصد تھے ایک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا اور دوسرا مریم بیٹی کو وزیرعالہ پنجاب بنانا میاں صاحب کے سیاسی منظر نامے سکھ سکنے کی ایک اور وجہ بھی ہے میاں صاحب کے دو انتخابی حلقوں میں نتائج ایسے مرتب کیے گئے کہ وہ ان کے گلے کی حدی بن گئے اب ایسے نتائج کی بنیاد پر کوئی وزیرعالہ بنے اور عدالت اس کی انتخابی جیت کال ادم کر دے تو اس کی جماعت کا کیا بنے گا ویسے بھی خان کو اندر کرنے والی عدالتیں دباؤں میں فیصلے نہیں کرتی نہ ایسے انتخابی نتائج کے ذریعے نواز شریف کے ساتھ شاید وہ ہاتھ کیا گیا ہے کہ جو وہ کسی کو بتانے جوگے بھی نہیں بلکل ویسے ہی جیسے ایک ریٹائرڈ کرنل کو ایک پراپرٹی ٹاکون نے دفتر میں بلا کر اس کے سامنے نوٹوں کی گڑیاں رکھ دی اور خفیہ ویڈیو بنانے کے بعد وہ پیسے بھی واپس لے لی اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا لوگوں کو بتایا کہ اس نے مقدمے واپس لینے کیلئے رقم وصول کی تھی میاں صاحب کی بھی واپسی ہوئی سزائیں ختم ہوئی الیکشن بھی لڑے اور بظاہر جیت بھی گئے اگر نواز شریف وزیر آزم بن جاتے تو ہم جیسے کہتے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور اس کے مہرے پانامہ ججوں کو عوام نے آئینہ دکھا دیا ہے مگر بظاہر عوام کو جوتا دکھا دیا گیا ہے بہتر ہوتا میاں نواز شریف ایک دھواں دار تقریر کر کے اعتدار کی دور سے دستبردار ہوتے یوں خاموشی سے ایک موزمہ مجرم کی طرح نہیں میاں صاحب ہمیشہ سے ایک باپ ہی تھے قومی لیڈر نہیں اسی لئے اس سے بہت کم ہی پر راضی ہو گئے اس شرط پر کہ جس طرح میری بیٹی کو میری آنکھوں کے سامنے ہت کر لی لگائی گئی تھی اسی طرح میری آنکھوں کے سامنے اس سے پنجاب کی پہلی خاتون وزیرالہ کا حلف بھی لیا جائے ایک باپ اکنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے کتنے خواب دیکھتا ہے مگر ایسے لیڈر کی قوم جن راؤں نے خوابوں کے گھیرے میں ہوتی ہے اس کا اندازہ ایک ڈیلر کیسے کر سکتا ہے مزید خبروں کے لیے ہمارے اس چینل سٹراغل ایم کو سبسکرپ کر لیں تاکہ آپ کو تازہ ترین خبر دیکھنے کو ملے بہت شکریہ آپ سب کا